آج ہم جانیں گے امریت سرمیستیت سورن مندیر کے اتحاس کے بارے میں تو امریت سرمیستیت وشوہ پرشد اس سورن مندیر کا اتحاس چار سو سالوں سے بھی پرانا مانا جاتا ہے اس مندیر کے نیرمان کے لیے سکھوں کے چوتھے گروہ سری رامداز جی نے کچھ جمین دان دی تھی جبکہ سکھوں کے پرثم گروہ نانک دیو اور پانچوے گروہ ارجن صاحب نے سورن مندیر کی انوٹھی واسطکلا کی ڈیزائن تیار کی تھی جس کے بعد پاندرہ سستینتر اسوی میں اس مندیر کا نیرمان کاریے شروع کیا گیا تتھا بعد میں سری ارجن دیو نے اس کے امریت سرور کو پکا کروانے کا کام کروایا آپ کو بتا دیں کہ اس سورن مندیر کا نیرمان پویتر ٹنکی کے بیچوں بیچ یعنی تالاب کے بیچ میں کیا گیا ہے جس میں بعد میں شکھ درم کے پویتر گرند آدھی گرند کو ستابیت کیا گیا ہے شکھ درم کے اس پویتر ترث ستل کے اندر ایک اکال تکت بھی بنا ہوا ہے جسے شکھ درم کے ستے گروہ ہرگویند سنگھ کا گھر مانا داتا ہے سن سوڑہ سو چیار اسوی میں اس مندیر کا نیرمان کاریے پورا کر لیا گیا تھا لیکن کئی بار اس مندیر پر آکرمند کیے گئے جس سے اس مندیر کی امارت کو کافی نقصان پہنچا لیکن بعد میں پھر سے سردار جسٹہ سین احلو والیہ نے اس مندیر کا نیرمان کروایا اور اسے ورطمان شروع دینے میں اپنا مہتچاپون یوگدان دیا آپ کو بتا دیں کہ احلو والیہ خال سادل کی کمانڈر اور میسل کے پرمک سردار تھے سری ہرمندیر صاحب کا نیرمان کریب 67 فٹ سکوائر فٹ چھتر فل میں کیا گیا ہے یہ ہے ایک تالاگ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے جس میں قریب 40.5 سکوائر فٹ چھتر فل میں گروہ دوارہ پھیلا ہوا ہے اس گروہ دوارے کے چیاروں دروازے بہترین طریقے سے بنائے گئے ہیں جو کی دیکھنے میں کافی آکرسک لگتے ہیں اس گروہ دوارے کے سیتو کی لمبائی قریب 202 فٹ اور چوڑائی 21 فٹ ہے یہ ہے سورن مندیر تین منجلہ ہے جس میں پہلی منجل کی چط 26 فٹ اور 9 انچ کی انچائی پر ہے وہیں اس کے پہلی منجل پر گروہ گرنج صاحب کا نیرانتر پاٹ ہوتا رہتا ہے امریت سر کے اس سورن مندیر کی واسطکلا ہندو اور مسلم کے بیچ کے پریم اور سامجسے کا پرتینی دیتوے کرنے والی ایک اتکرشت نمونہ ہے جو کی تقنیقی ترشتی سے ویسوے کی سب سے بہترین سلپ کلاو میں سے ایک مانی جاتی ہے مریت سر کے اس سورن مندیر کو پہلے انٹو اور پتھروں سے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس میں سفید ماربل کا استعمال کیا گیا اور پھر 19 ستابدی میں اس مندیر کے گوبند پر سونے کی پرچڑائی گئی تھی ہر مندیر صاحب گروہ دوارہ میں ویسوے کی سب سے بڑی کچن ہے جہاں روزانہ لگ بگ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لنگر کروایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مغل سمرات اکبر نے بھی گروہ دوارے کے لنگر میں عام لوگوں کے ساتھ پرساد گرہن کیا تھا اس ویسوے پر سدھ سورن مندیر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس مندیر کی سیڈیاں اوپر کی طرف نہیں بلکہ نیچے کی طرف جاتی ہیں جو کی منوسیے کو اوپر سے نیچے کی طرف آنا سکھاتی ہیں پنزاب کی امریت سرمشتیت اس ویسال مندیر سون مندیر میں کبھی رات نہیں ہوتی یہ ہے سال کے سوی تین سو پیسٹر دن اور دن کے چوبیس گھنٹے اپنی کریترم روشنی سے جگمگاتا رہتا ہے